یہ جو دوسرے مذاہب ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام سب صحیح ہے مسلمان بھی ٹھیک ہیں عیسائی بھی ٹھیک ہیں یہودی بھی ٹھیک ہیں ہندو بھی ٹھیک ہے سکھ بھی ٹھیک ہے جو جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بولو صحیح ہے ایک سکھ خاتون کا فون آیا اس کی بہن مسلمان ہو گئی تھی یوکے میں تو انہوں نے چار پانچ سال پرانی بات ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری سسٹر مسلمان ہو گئی ہے سکھ مذہب سے اسلام خبول کر لیے انہوں نے اور جو ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ اتراز تو نہیں ہوا کچھ مسئلہ پوچھ رہی تھی سکھ خاتون تھی لیکن مسئلہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہنے لگیں کہ میں بھی اسلام کو کافی چیزوں میں فالو کرتی ہوں اور اسلام بہت اچھا مذہب ہے اگرچہ میں مسلم نہیں ہوں لیکن مجھے اسلام اچھا لگتا ہے اور مجھے اپنی بہن کے مسلمان ہونے پر کوئی اتراز بولو بھائی نہیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھیں اسلام کا اچھا لگنا کامیاب ہونے کے لیے کافی بولو نہیں اس بات کے آخرت میں بخشش نہیں ہوگی کہ آپ کو اسلام اب ان باتوں سے نا غیر مسلم کہتے ہیں مسلمان بڑے متشدد ہوتے ہیں ہم ان کے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں پھر بھی ہمیں جنت میں لے جانے کے لائق نہیں سمجھتے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی اچھا مذہب ہے اتنی اچھی تعلیمات ہیں اوہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اسلام مولانا یہ کا مولوی کا مذہب نہیں ہے یہ کس کا دین ہے یہ تو اللہ کا دین ہے اللہ نے دوٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اسلام کو اچھا سمجھنا کافی نہیں ہے تمہیں اسلام میں مکمل داخل ہونا پڑے گا جب اچھا ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو قبول کیوں نہیں کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اگر اختیار کرو گے تو بے شک اسلام کی تعریفیں کرتے رہو اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں ہوگا آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا عملاً اسلام کو قبول کرنا پڑے گا داخل ہونا پڑے گا اسلام میں تو اتنا سخت اسلام نے موقف کیوں رکھا ہے اصل میں سوال میرے بیان میں سوال لمبا ہوتا ہے جواب بعض دفعہ یہ نوٹ کیا ہوگا تھوڑا ہوتا ہے اس لئے کہ سوال سمجھانا یہ مشکل کام ہوتا ہے اور سمجھانا تو اتنا مشکل نہیں اس کو کھوپڑی میں بٹھا دینا یہ تھوڑا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کہ بھئی کیوں اسلام نے بلکل بھی لچک نہیں رکھی ہاں دنیا میں اسلام نے یہ لچک رکھی ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا اسلام ساری آخرت کی دھمکیاں دے رہا ہے دنیا کی نہیں دے رہا کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کی گردن اڑا دیں گے ہم ایسا نہیں ہے جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس سے مسلمان تجارت بند کر دیں گے ایسا بھی بولو کچھ نہیں ہے جو اسلام قبول نہیں کرتا اس سے اچھا سلوک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے ایسا بھی قرآن میں کہیں نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو حدیع بھیجے ہیں اور جو یہودی رشدار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے آپ نے ان سے صلح رحمی کا حکم دیا کہ بھئی یہودی ہیں مگر رشدار ہیں بلڈ ریلیشن ہیں قرآن نے کہا والدین اگر کافر ہوں پکے مشرک ہوں تمہیں زبردستی شرک پر مجبور کرتے ہوں پھر بھی دنیا میں تم نے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے غیر مسلم بھی ہو چونکہ والدین ہیں پیرنٹس ہیں احسان ہیں سلوک اچھا کرنا ہے ان سے بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے لیکن آخرت کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے یہاں تک بتا دیا فرمایا ان کے اچھے آمال کی مثال راک کے اس ڈھیر کی طرح ہے ہوا کا ایک جھوکا پورے ڈھیر کو سیکنڈوں میں اڑا کے ختم کر دیتا ہے جب ہم کاغذ یا لکڑی جلاتے ہیں جلا جلا کے وہ کیا بن جاتی ہے راک بہت ہلکی ہوتی ہے وہ فرمایا ان کے اچھے آمال اڑ جائے گی اب کہیں راک کا ڈھیر لگا ہوا ہے دیکھنے میں تو بہت بڑا ہے لیکن فرمایا ان کے اچھے آمال کی دیر ہے موسیقی